جیسے میں جناب یونس سابر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج جتے تشریف لیاون جناب یونس سابر صاحب سلطان سکون صاحب نبارد دیکھو جئے سلطان سکون صاحب بیٹھے اس نے اندر بلالو پروفیسر ڈرکٹر الائی بخشتر آوان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج جتے تشریف لیاون مزرز خواتین و حضرات سانو اج مختلف سیاسی جماعتانی طرف پیغامات بھی ملین تے انہا دے احباب چڑھے دیگے تشریف بھی لیاکی آئین اس دکار نہ صرف امیر جماعت اسلامی صوبصرات پاکستان اس سیشن دکار بیسی ہے دے سینئر وزیر صوبصرات آئین بلکہ جناب سید کمر آباس صاحب بھی تشریف لیاکی آئے جناب خجہ یاور نصیر صاحب بھی آئے پاکستان پیوز پارٹی دے اس طرح کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون دے شرافت تلی مبارک صاحب آئے قریشی صاحب پاکستان مسلم لیگ دے کاف لی طرف ہو تشریف لیاکی آئے اس دکار مختلف سیاسی جنی پارٹیاں انہوں نے اس آئے دنال سائر نا راتھو انڈائی کی تی ہے وقت انخواہ ملے عامی پارٹی دے صوبائی ساتھ جناب مختار خانی یوسف زید صاحب بھی ساڑے کو اس وقت موجود ہوں دے انہوں دے انہوں دے پارٹی طرف ایک پیغام بھی سانوں ملا ہوئے اس دکار انہوں نے نہ صرف مادری زبانہ دے اہمیت دے اظہار کیتا ہوئے بلکہ انہوں دے مطالبہ کے بھی مادری زبان نو انہوں نے صاحب دے کار رائٹ کیتا جاوے اے بھی ساڑے سامنے آیا ہوئے تے موجود دا انہوں کو عالمی کانفرنس دیو انہوں نے پور زور حمایت کیتی ہے اسے انہوں نے بہت مشکوراں مذہب خواتین و حضرات اے ساڑا سشن بنیادی طور دے سوایہ دے نال اگر کوئی اشکال یا کوئی گوشہ کوئی جیاجرہ کے نہاں رہ گیا ہوئے آیا نہ ہوئے ہوئے ظاہر نہ ہوئے کسی بندے دے ذہن دے واردنال تو اس نو واضح کرنے سے نہ صرف گندھرہ ان کو بوڑ دے منتظمین اس چگہ دے موجود ہن بلکہ اس حوالدنال سی خوش آمدید کیسی ہیں انہوں نے تجاویز نو انہوں نے صرف ارشاد نو کے یا انہوں نے آئیڈیاز نو کے جڑے کے اس چگہ دے حباب موجود ہن اس حوالدنال پیشکار سن کہ کس طریقے نہ اسے گندھرہ ان کو بوڑ دی میڈم اتحار دی کہ کس طریقے نہ گندھرہ ان کو بوڑ دی یہ کار کر دے گی ہے نہ صرف اس نو زیادہ موثر کی تجاوی بلکہ سوالنہ جڑے حداف یا مقاصد کسی بھی ایک اگریزیشن دے کر اس دی اہمیت دے وائد انہال ہو ساکھ دے اسی دارہ کار دے کر رہے کے اسی بھی آپنا کم جڑے مزیدہ کے ودانے رہی ہیں اس حوالدنال ایج ضروری ہے کہ آج جیس جگہی نشست دے ازا ایک جڑا ہلکہ اکار ہے یا ایک دائرہ اکار ہے اس تی وضاحت کر دی تھی جائے تاکہ جڑے بھی خاتون یا جڑے بھی شخص یا احباب دے کر کوئی بھی گل کرنا چاہتی تب نائی تو جیسی اس ذوابے تو ذوابے دے کر دے اندر رہ سی ہیں کہ مثال تو جیسے اگر ایک شخص ایک دفعہ قویشن کر دے تو جتر بکایا احباب قویشن نہیں کر لندے یا اونا دے سوالات ایک دفعہ ختم نہیں ہو جاندے گوزرزین دے گا دوسرے سوال آندے تو سوال تک اس نے دوسرے سوال دی اجازت نہ ہو سی جی دوسری کا لیوے کہ کسی بھی تقرار دی صورت دے کر آپس دے کر اگر کوئی احباب موجود ہیں تو آپس دے کر تقرار نہ کر سن بلکہ سٹیج دی طرف رجوع کر سن سٹیج دے جیسے صاحب ستا رہے دی نشیس تو سی اس سے ہوایے دنال اسی اس گفتگونو آگے بعد آنے دی کوشش کر سن ساڑے کو لیک ساڑے کو لیک کارلیس مائک موجود ہے کارلیس مائک دی رہا تھا اسی انشاءاللہ جے احباب نشستان موجود انہوں نے تک پہنچانے میں ذمہ داری یہ ساڑی ہے یہ ضرور ہے کہ بعض احباب پہلے ہاتھ کھڑا کر لندے یا پہلے انہوں نے ذہنے کا گل آجن دیئے تو وہ کہنا چند دن لیکن کہنا یہ ساڑے دیں انہوں سے شادی بھی جاتے ہوتے کہ وہ تحریری طور دوتے ایک آفز دوتے آپنا سوال یا اپنا اعتراض دی رہا تھا وہ لکھ کے دے ساڑے دیں اس ساڑے جی پوائنٹس لکھ ساڑے دیں تو وہ سٹیج تک پہنچا ساڑے دیں میں ایک دفعہ پھر کہسا ہوں کہ بعض یہ چیزیں ہونی ہیں جڑی شخصی ہونڈی ہے جس تکار ایک شخصیت انوال ہونڈی ہے شاید وہ سوال دیں آجنے چاہتے ہیں کہ نہ کوئی سوال آوے یہ بھی نہ چاہتے ہیں کوئی سوال دیں کوئی جواب دیتا جائے شاید میں ذاتی تو ہوتے سمجھنا ہوں کہ چھاڑے تلے بیٹھے جتنے بھی لوگ ہونا ہے کہ سب سے کمزور شخص اور کوئی آئے ہوئے تھا میں ہمارے سب سے زیادہ کمزور ہیں جنہیں ہیں میرے اندروں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسرے شخصیت دے ہوتے اعتراض شروع کر دے ہوں انہوں نے اپنی کمیاں ہوں یا اپنی خامیاں جنہیں انہوں نے دیکھنا چاہیے تھے انہوں نے دور کرنا چاہیے تھے